السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جناب آج میں آپ کے لئے ایک ریسپی لے کے آئیں ہوں سوجی کا حلوہ تو بہت ہی مزے دار یہ بنے گا دانے دار سوجی کا حلوہ تو بنانا ہے بہت ہی آسان تو یہ دیکھیں کتنا اچھا یہ بنا ہے سو میں ڈیفرنٹ ایک طریقے سے یہ بنا رہی ہوں تو بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی یہ میرے ہزبنٹ کا آج بہت دل کر رہا تھا حلوہ کھانے کو تو میں نے کہا چلیں جی بنا لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں تو جناب حلوہ بنانے کے لئے ہم نے ایک کیٹل لے لی ہے ایک چھوٹی سی کیٹل اس میں ہم دو گلاس پانی میں ایڈ کر رہی ہوں اس کو پہلے ہم شیرہ بنائیں گے اس کا ٹھیک ہے نا تو یہ دوسرا گلاس بھی اس میں ہم نے ڈال دیا ہے اب میں اس میں تین بڑی الائچی آٹ کروں گی تو الائچی اپنے تھوڑی موٹی سی لینی ہے اس کے بعد میں اس میں ایک کپ چینی آٹ کروں گی اور اس کو سلو فلیم پہ پکاؤں گی جب تک کہ چینی اچھے سے اس میں حل ہو جائے گی تو ساتھ ساتھ چمچے کی مدد سے ہم اس کو ہیلاتے رہیں گے اگر آپ اس طرح سے ہلوے میں چینی پانی میں ڈال کے آٹ کریں گے تو بہت ہی اچھا آلوہ بنے گا تو آپ کو بہت ہی پسند آئے گا تو چلیں جی اچھے سے ہو گئی ہے اس میں مکس تو اب ہم فلیم کو کر دیتے ہیں باند اب ہم ایک اور کڑا ہی لیں گے اس میں میں دیسی گی ڈال رہی ہوں تین سے چار چمچ دوسرا ڈالڈا وغیرہ بھی ہم اس میں ڈال سکتے ہیں آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اگر دیسی کی ہو تو جناب کیا ہی بات ہے تو میں نے اس میں یہ ڈالا ہے دیسی کی اس کو تھوڑی دیر ملٹ ہونے دیں گے فلیم آپ کا بہت ہی سلو ہونا چاہیے تو جو بھی میرے چانل پر نیو ہیں تو جناب کر دے میرے چینل کو سبسکرائب اب میں اس میں سوچی آٹ کر رہی ہوں ایک کپ اس کو اچھے سے میں ہلاوں گی فلیم بہت ہی سلو ہونا چاہیے ورنہ سوچی آپ کی نیچے لگ سکتی ہے تو بہت ہی یہ دہان سے بنانا پڑتا ہے تو تین سے چار منٹ کے لیے ہم اس کی بنائی کریں گے موسیقا 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 تو اس کی بنائی جو ہے اٹھے سے ہو گئی ہے اب میں اس میں جو ہم نے الادہ سے شیرے والا پانی رکھا ہوا تھا وہ اب ڈالیں گے وہ گرم گرم ہونا چاہیے وہ اس میں ڈالیں گے اور فلیم کو تھوڑا میڈیم تو ہائی کر دیں گے سو اس کو ہم چار سے پانچ منٹ کے لیے مزید پکائیں گے ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دیکھیں جی کتا مزیدار سا یہ ہلوہ بن رہا ہے یہ دانے دار ہلوہ بنیں گا اب میں اس میں فوڈ کلر ایڈ کروں گی ہلکا سا ہی ڈالنا ہے اس کا بہت زیادہ کلر ہو جاتا ہے سو چمچے کی مدد سے ہم اس کو ہلاتے رہیں گے اور فلیم کو بہت ہی سلو کر دینا ہے اس کے بعد ہی جناب ہم اس میں پیستہ ڈالیں گے اور بادام ڈالیں گے اور آپ کے پاس جو جو چیزیں ہیں ڈرائی فروٹ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں میوے وغیرہ کاجو وغیرہ وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں it's up to you تو دیکھیں یہ کتنا مزیدار سا ہلوہ ریڈی ہو گیا ہے دعاوں میں رکھی گیا بے 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 ڈالیں گے شکریہ موضوع موضوع بے 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 موضوع سوچھون بے